السلام علیکم دوستو کیا حال چاہلے امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں بجیس کے لیے مکعی کے بھٹے توڑنے لگا ہوں ساتھ ہی فصل میں کھڑے تھے میں نے کہا چلو آج یہ بھی ان کو کھلا دیتے ہیں صبح صبح کا ٹائم تھا آج میری چھوٹی بھی تھی کھام سے تو میں نے کہا آج ان کے لیے کچھ حلق ہو جائے کیونکہ یہ نرم غزائے اور چکس بھی ہیں آج کل بجیس کے بچے چلو نرم غزائے وہ بھی کھا لیں گے تو ان کے لیے بھی فیدہ ہو جائے گا ویسے بھی افتے میں ایک دو بار ان کو لازمی دینا چاہیے تاکہ پروٹین وغیرہ ان کی پوری رہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بالکل نرم ہے بجیس کے لیے بے حد فیدہ مند دیکھیں میں اب ان کو اچھے طریقے سے صاف کر رہا ہوں چھلکے وغیرہ اتار کے ماشاءاللہ دیکھیں تینیں بالکل صاف ہو گئی ہیں اور یہ دیکھیں اب میں ان کے لیے خوراک وغیرہ ڈالنے لگا ہوں تین سے چار قسم کی یہ سورج مکی کا بیج ساتھ میں چھلی یہ کنگنی دانا یہ کنگنی دانا اور چینہ مکس ہے چینہ والا دانا چینہ دانا کہتے ہیں یہ باجرہ بلکل نئی فصل کا باجرہ اسے اچھی طرح دو کہ میں نے محفوظ کر لیے اپنے پاس ماشاءاللہ بہترین غزہ ہے بجیس کے لیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جیسے ہی میں نے ان کے آگے رکھ سارے آگے ہیں کیونکہ رات کو میں زیادہ ان کو خوراک وغیرہ نہیں دیتا کام ہی دیتا ہوں بجیس کی چکز زیادہ ہیں اس وجہ سے صبح ٹائم یہ سارے ہی آ جاتے ہیں اسی ٹائم کھانے شروع کر دیتے ہیں ساتھ میں کوکٹیل کا جوڑا ہے وہ بھی اب ان کے ساتھ مل گھل گئے ہیں اور دیکھتے ہی آ جاتے ہیں ماشاءاللہ سے تقریباً بارہ سے پندرہ چکز ہیں اس ٹائم بجیس کے قریباً سارے سارے جوڑوں نے دے دیئے ہیں چکز بس رہتا ہے تو ایک ٹوک کوکٹیل کا جوڑا رہتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بجیس کے چکز اس کے ابھی انڈے ہیں تقریباً بچے اب نکلنے والے ہیں دو سے تین دن رہتے ہیں صرف یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کے بھی دیکھیں دو بچے ہیں اور چار انڈے ہیں ماشاءاللہ صحت مند بچے ہیں دونوں یہ دیکھیں کتنے خوبصورتی سے کار ہے زائع بھی نہیں کرتے یہ بلکل خاموش طبیعت کے یہ میں نے پیج پہ لائی چلایا ہوا تھا رینڈم برز پیج بھی ہے ہمارا فیس بک پہ دوستو ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو لازمی دیکھا کریں شکریہ